السلام علیکم ناظرین میں ہوں رائے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی اینڈ چینل ناظرین آج آخر وہ بلی باہر نکل آئی جو پی ٹی آئی کے باغی تھے انہوں نے بغاوت شو کر دی کیونکہ وہ سندھ ہو اس میں اسلام آباد میں چلے گئے اب کیا ہو رہا ہے حکومت کہتی ہے ہاؤس ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور جو وہاں پر لوگ مجود ہیں راجہ ریاض وغیرہ وہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ ہم پی ٹی آئی سے مطمئن نہیں ہیں پی ٹی آئی نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں جس کی وجہ سے کیونکہ ساڑھے تین سال گزر چکے ہیں باقی دیر سار رہتا ہے یہ ٹھیک ہے ناظرین کے پی ٹی آئی نے بیرن اقوامی تو بہت کام کی ہوں گے تقریریں بہت کی ہوں گی تقریروں سے بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے تقریروں اس نے اقوام متحدہ میں جو تقریر کی جو سلام کا بول بالا کیا مسلمانوں کے لیے ایک جو اس مسلمانوں کا کیس لڑا جو کشمیر کی بات کی اس کو ہم ایگری کرتے ہیں اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں مگر جو ان کے ساتھی ہیں جو ان کے اہمینے ہیں جو ان کی شیف پہ بلے کے نشان پہ جیتے ہوئے چومیس لوگ ہیں وہ ناظرین کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کے جو پاکستان میں مہنگائی ہے اس کی وجہ سے مطمئن نہیں ہیں جو پاکستان میں انہوں نے وعدے کیے تھے نوکریاں دینے کے وہ ان سے مطمئن نہیں ہیں جو پاکستان میں انہوں نے وعدے کیے تھے گھر دینے کے ہم ان سے مطمئن نہیں ہیں وہ کسی بات پر بھی مطمئن نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہم ڈیر سر باقی رہ گیا ہے ہم نے عوام کے پاس جانا ہے ہم عوام کے پاس کیا جواب دیں گے ہمارے پاس ایسا کوئی جواب نہیں ہے کوئی جواب نہیں ہے کہ ہم جو عوام ہیں ان کو جا کر مو دکھائیں کہ یہ ہمیں پھر دوبارہ ووٹ دیے جائے اور ہم آسملیوں میں چلے جائیں اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پی ٹی ایک ووڈ نہیں دیں گے وزیراعظم عمران خان کے ساتھ نہیں چلیں گے چلیں جی مان لی بات ان کی چوبیس سو ہوس سندہ اس میں اسلام آباد اور جو ان کے پی ٹی ایک کے ایم اینے کراچی سے ہیں کسمور صاحب وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی چوبیس نہیں ہے تیتیس ہیں باقی بیس ساتھ ملنے والے ہیں کیونکہ صرف چوبیس اس لیے چوبیس میں ہے کہ وہ سندہ اس میں بیٹھے ہیں اب وزیراعظم پاکستان عمران خان نے جنسوے کو کہا کہ جو سندہ اس کو ہے اس کو واج کیا جائے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے ہاؤس ٹیڈنگ ہو رہی ہے مگر ابھی بھی پھٹان ڈٹا ہوا ہے خان صاحب اپنی بات پہ سٹل قائم ہے کہ میں کسی کے آگے جھکوں گا نہیں خان صاحب اگر جھکیں گے نہیں اچھی بات ہے جھکنا بھی نہیں چاہیے اس سیٹ کے لیے تو خاص طور پر نہیں جھکنا چاہیے مگر خان صاحب آپ کریں گے کیا آپ کے پاس ایسا کونسا علا ہے کونسا ایسا تیر ہے جو آپ چلائیں گے جو ساری یہ اپوزیشن اتنی اپوزیشن واقعی یہ چوبیس ظاہر ہونے کے باوجود تیتیس کا فگر آنے کے باوجود دیکھ رہے یہ تیتیس تو ان کی جماعت کیا ہی تادی تو الگ ہے ہتادیوں میں آپ کو بات بتاتا چلو ہتادیوں کی تو خیر ہوا نکل چکی ہے ایک دن کچھ کہتے ہیں دوسرے دن کچھ کہتے ہیں آپ انہوں نے پچیس طریقے دیڑ دے دی کہ ہم پچیس طریقے فیصلہ کریں گے اب تو وہ خیر اپنی جو وہ ایک لڑکی اینکر کو انہوں نے جو انٹرویو پرویز لائن دیا تھا اب تو اس کی تردید کرتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم نے ایسا نہیں کہا تو ہم نے ایسا نہیں کہا مہر بخاری کو انٹرویو انہوں نے دیا تھا خیر وہ تو باتیں چلتی رہتی یہ ایک سیاسی بیان ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں وزارتِ آلہ مل جائے تو وزارتِ آلہ جو بھی دے دے گا وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو خان صاحب نے اس بات سے انکار کیا ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ جی اگر وزارتِ آلہ لینی ہے لینی ہے تو قابلی ختم کر دیں قابلی کو اگر آپ ختم کرتے ہیں ازام ہوتے ہیں تو ہم آپ کو وزارتِ آلہ دے دیتے ہیں اگر آپ نے قابلی کو ختم نہیں کرنا ازام نہیں ہونا ہمارے ساتھ تو پھر آپ کو جو وزارتیں دیں ہیں اسی پر شکر کریں ادروائز آپ کو اپوزیشن کے لیے رستہ کھلا ہے آپ وہاں پر جا سکتے ہیں یہ کھلے الفاظوں میں کہا عمران خان صاحب نے اور عمران خان صاحب کی جو ٹیم تھی انہوں نے کہہ دیا ہے اب ایک طرف عمران خان صاحب اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں کسی کے آگے جھکوں گا نہیں دوسری طرف عمران خان صاحب اپنے ساتھی ان کو ٹارگٹ دے رہے ہیں پرویز خٹک کو ٹارگٹ دے رہے ہیں شام مند قریشی کو ٹارگٹ دے رہے ہیں کہ جو نراز عراقی نے ان کو منائے اب اکیس طریق کو اجلاس پہ بھی اتفاق ہو گیا ہے کہ کس طریق کو اجلاس بلایا جائے گا چند دنوں کی بات ہے اب کس طریق کو انہوں نے ایک فاتحہ خانی کرنی ہے پھر اجلاس کو لمبا کر دینا ہے کیونکہ شیخ رسید بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ انتیس اور تیس کو ہوگا اب ہر بندے کی نظریں انتیس اور تیس مارچ پہ لگی ہوئی ہیں کہ کیا خان صاحب رہتے ہیں یا خان صاحب چلے جاتے ہیں دیکھیں اگر بات کی جائے امریکہ کو جو دیکھیں فضل الرمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے سلیم صافی کے ایک انٹرویو میں کہا کہ جی اس نے تو امریکہ نے تو اڈے مانگی نہیں بھائی امریکہ نے نہیں اڈے مانگے کیوں نہیں مانگے پہلے آپ نے دیئے ہوئے تھے وہ تب بھی انہوں نے اڈے نہیں مانگے تھے جب آپ نے نیٹو کو اڈے دیئے ہوئے تھے موزولانہ فضل الرمان صاحب آپ اس وقت بھی حکومت میں تھے تب بھی انہوں نے اڈے تو نہیں مانگے ہوں گے اب اگر اس نے absolutely not کہا ہے تو آپ ساری بات جو ماتے ہیں اس کے پیچھے لگی ہیں صرف اسی سارا لے کے امریکہ کے کے نی پی کے جیس کو نکالیں اس کو نکالیں یار ہمارے ملک میں کوئی بندہ تو ہے جس نے امریکہ کو آنکھیں نکالیں کوئی تو ایسا بندہ ہے جس نے امریکہ کو بھی کہا absolutely not میں تمہاری بات نہیں مانتا میں اپنی پالیسی اس نے جہاں تک کہا ہم تمہارے غلام ہیں تمہارے کہنے بھی جو آپ کہتے جائیں وہ کرتے جائیں یار اتنی بڑی بات کہنا بڑی بات ہے چلیں جی اب دیکھتے ہیں یہ جو لوگ کبھی میرے جیسے بہت سار تجزیہ نگار شام کا حکومت گرا کر سکتے ہیں مگر صبح جب ہوتی ہے تو تب حکومت وہیں پہ وہیں کڑی رہتی ہے بھائی یہ تب ہی فیصلہ ہوگا یہ ضمیر کا فیصلہ ہے کہ جب یہ ووٹنگ ہوگی اگر حکومت نے کوئی اور پلیسی بنائی ہے حکومت کسی اور مشن پہ کھیل رہی ہے تو پھر تو possible ہے کہ یہ عدم اعتماد نہ ہو اب اگر عدم اعتماد ہوتا ہے تو بیس چوبیس لوگ تو سندہ اس میں چلے گئے ہیں وہ انہوں نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ ہم پی ٹی ایک ووٹ نہیں دیں گے وہ تو ان کے ہی ہیں کوئی تیتیس کہہ رہا ہے کوئی چوبیس کہہ رہا ہے چوبیس تو خیر سندہ اس میں اسلام آباد میں موجود ہے اور ان کے جو اہمینے کراچی کے ہیں کشتمار تھاب وہ کہہ رہے ہیں نہیں تیتیس ہے چلیں جی بہت سارے وزارتوں کے بھی مزے لے رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلو کیسا کھیل ہے اس دنیا میں اس ماشرے میں کیسا یہ لوگ ہیں ان کو ضمیر فروشنہ کا کریں کیونکہ میں اگر کہوں گا دیکھیں میں نے نہیں کہا ان کے اپنے پارٹی کے لوگ ہی کہہ رہے ہیں میں کہوں گا تو یہ میرے پیچھے لگ جائیں گے صحیح مراد صحیح نے دیکھے نا ہمارے ساتھی پہ پرچہ کروائی دیا تھا نا اب یہ کیسے وزیر ہیں وزارت کا مزہ بھی لے رہے ہیں جھنٹے کا مزہ بھی لے رہے ہیں پروٹوکل کا مزہ بھی لے رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں وہ بھائی حکومت کے ساتھ نہیں ہو آپ نے بغاوت کا لیت وزارتیں چھوڑ دو کس لیے رکھی ہیں دو اسیفے اسیفے بھی نہیں دے لیں اور دنیا کو بیوکو بھی بنائے جا رہے ہو عوام کے ٹیکس دیئے ہوئے ٹیکس پہ آپ کھیل بھی رہے ہو آپ مزہ بھی لے رہے ہو اور کہتے ہو کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں وہ نہیں ہے تو بھائی دو اسیفے اپنی اپنی گاڑیوں پہ گھمو یار خدا کا خوف کہیں آپ لوگ آپ لوگ کیا عوام بیوکوف ہیں اب عوام آپ لوگوں کو سمجھ چکی ہے آپ جس طرح بھی جائیں گے آپ مزے بھی لے رہے ہیں وزارتوں کے اور ساتھ کہہ رہے ہیں ہم تو حکومت کے ساتھ نہیں ہیں اب ہر بندے کی نظر جو ہے وہ اس دن پہ لگی ہوئی ہے کہ جس دن ووٹنگ ہوں گی اب اب پوزیشن پتہ نہیں کس بات پہ دیکھیں تحادی تو ہم میرا خیال ان کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں وہ تو حکومت کے ساتھ کیونکہ پتہ نہیں عمران ہاں نے کیا کہا ہے کافلی نے تو اپنے بیان ہی چینڈ کر لی ہے اب جو نئی بات چلی ہے جو چوبیس لوگوں کا زامنے آیا ہے انہوں نے واجہ کیا بھی دیا ہے جو تارین گروپ ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں واجہ کہ یہ وہ تارین گروپ ہے پہلے وہ نواز شریف کی گود میں جا کے بیٹھنے کی انہوں نے کوشش کی اب زرداری کے گود میں جا کے بیٹھنے کی کوشش کی اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بنتا ہے اب ہم بھی اسی تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ تاریخ کب آئے گی کب یہ فیصلہ ہوگا کہ عمران خان رہتے ہیں یا جاتے ہیں مگر میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر عمران خان جاتے ہیں میں کوئی عمران خان کا سپورٹر نہیں ہوں مگر ملک کو بہت سارا لاؤس ہوگا وہ اس لیے کہ کوئی آنکھیں دکھانے والا بین الاقوامی طاقتوں کو آنکھیں دکھانے والا پاکستان میں اور مائی کا لال مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی دکھائے کہ جو بین الاقوامی طاقتوں کو اپسلوٹلی ناٹ کہے اور آنکھیں دکھائے کہے میں کوئی آپ کا غلام نہیں ہو یا ہم آپ کے غلام نہیں ہیں ہمیں قوم ہیں تو قوم بنیے ایسے بندے کا ضرور ساتھ دیجئے میں یہ نہیں کہوں گا کہ عمران خان اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا بندہ ہے دیکھیں یہ باقی لوگ تو عزمائے ہوئے ہیں زرداری نے کہا گیا اور جو نواز شریف نے کہا گیا سب لوگ آپ کے عزمائے ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان آپ کا میار پہ پورا نہیں اترا اگر 50% بھی اترا ہے تو پھر بھی اس کا ساتھ دیں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ نگے بعد